بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ہمارا سیونٹین ہونے جا رہا ہے سیونٹین سیونٹین اور چپٹر نمبر ہمارا لازدے آج الیون کا ایم ایف ایل ہی ہماری کلاس ہو رہی ہے اور آج ہم کریں گے پریکٹس سیشن پریکٹس سیشن لینجل آپ لوگوں کی بک ہے ادھر آ جائے گا آپ لوگوں کی بک ہی ہے یہ اور اس بک کا پریکٹس سیشن نمبر تھری ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انتہائی امپورٹنٹ سیشن ہے لاسٹ اٹیمٹ میں بھی میں نے اس کو کلاس میں بھی کروایا تھا اور یہ پیپر میں بھی آ گیا تھا مفت کے نمبر چھے نمبر مفت کے تھے اس کے کیونکہ ہم نے کلاس میں اس کو دو دفعہ ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ ریگولر کلاس میں اور ایک دفعہ ریویجن کلاس میں اور اس کے بعد اسی کا انفرنس میں آپ کو لکھاؤں گا جو کہ اس پہ اویلیبل نہیں ہے وہ چار ماک کا آ گیا تو دیکھا جائے تو یہ اکیلا جو یہ تھری پریکٹس سیشن نمبر تھری ہے یہ آپ کے بک ہے سٹیڈی ٹیکسٹ ہے اس کے پریکٹس سیشن نمبر تھری میں جائیے گا اس میں اویلیبل ہے جو پریکٹس سیشن نمبر تھری ہے یہ اکیلا ہی دس ماک کا آ گیا جو کہ بہت مزے کی بات ہے تو سٹارٹ کریں اس کو یہاں سے مطلب کیا ہوا آبد فوڈ لیمیٹڈ ہے اس نے ایک ہزار بانڈ ایشو کر دیا اس کو فائنانس کی ضرورت ہوگی اس نے آٹھ ہزار سوری آٹھ ہزار کنورٹیبل بانڈ ایشو کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کنورٹیبل بانڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں کنورٹیبل بانڈ ہائیبریڈ بھی ہو سکتا ہے اور کنورٹیبل بانڈ ایٹ ڈی اینڈ آف میچورٹی آپ کنورٹ بھی کر سکتے ہو انٹو آرڈنری شیئرز کانی ختم تو جیسے ہی میں نے اس کویسٹن کو پیپر میں پڑا تو فوراں میرے دماغ میں دو چیزیں آگئی دو چیزیں کیا ہیں میں یہاں پہ ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں کنورٹیبل بانڈ کی کنورٹیبل بانڈ بڑا لکھو کنورٹیبل بانڈ کی دو چیزیں ہو سکتے ہیں تو یہ ہائیبریڈ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے ایک تو یہ ہائیبریڈ ہو سکتا ہے نمبر ثری ایٹ ڈی ٹائم آف میچورٹی ایٹ ڈی ٹائم آف میچورٹی آپ اس کو کیا کر سکتے ہو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو کس میں بھائی آرڈنری شیئرز میں آرڈنری شیئرز میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے پڑا جیسے ہی کوسٹن کرنے کے لیے بیٹھے پیپر میں آپ کے مائنڈ میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں اور آپ نے اپنے مائنڈ میں نوٹ کر لیں تو میں ایک رف ورکنگ یہاں پہ بناتا جاتا ہوں پیپر میں بھی دیکھو میرا سوال یہ رہا ہے جب میں یہ پیپر میں بیٹھ ہی کرتا تھا پہلے میں رف ورکنگ پوری بنا لیتا تھا ہر قویسٹن میں وہ کاؤسٹ اکاونٹنگ ہو وہ مینجمنٹ اکاونٹنگ کا پیپر ہو وہ ایف ای آر ون کا ہو ایف ای آر ٹو کا ہو ہر قویسٹن کا میرا اصول ہی یہ ہوتا تھا تو وہی اصول میں سٹوڈنٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرے جتنے بھی یہ پیپر ایف ای آر ون کے علاوہ یہ سب فرسٹ ٹیپ میں پاس ہوئے ہوئے ہیں تو واپس آتے ہیں یہاں پہ تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پہ کہ آبید فوڈ لیمیٹڈ ہے اے ایف ایل اے ایف ایل یہ ہم رف ورکنگ کر رہے ہیں اس نے بانڈز ایشو کیے بانڈز ایشو کیے ایٹ تھاؤزن ایٹ تھاؤزن بانڈ ایشو کیے اور اس کی پار ویلیو کیا ہے پار ویلیو ہنڈرڈ روپیز اس کی پار ویلیو ہے تو ٹوٹل کتنے کا لون ریز کیا ایٹ ہنڈر تھاؤزن کا آٹھ لاکھ روپی کا اس نے لون ریز کر لیا the bond carry markup rate markup at the rate of 8% payable annually تو اس کے اوپر جو rate of interest ہے وہ کیا ہے 8% پر annum ٹھیک ہو گئی بات تو اگر میں interest کی ویلیو نکالوں جو ہمیں pay کرنی ہے interest payable تو وہ ہم نے کتنا pay کرنے for at the end of the every year which is 8% of 8 lakh تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا اس کو calculate کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 64,000 آ گیا تو 64,000 روپیز payable ہوں گے ہر سال کے آخر میں ٹھیک ہو گی بات یہ company کو دینے پڑیں گے کس کو دینے پڑیں گے اپنے investors کو دینے پڑیں گے each bond may be converted into 10 ordinary share of AFL in 3 years لیں جی اس کا مطلب کیا ہوا تین سال کے بعد جب یہ maturity time ختم ہوگا اس کا مطلب تین سال کے لیے کتنے سال کے لیے بھائی سب تین سال کے لیے 3 years کے لیے اس نے اس کو bond کو issue کیا جب تین سال ختم ہوں گے تو اس کے پاس کیا اس کے پاس کیا facility ہوگی کہ یہ جو 8000 8000 bonds ہیں ان کو 10 ordinary shares میں convert کر سکتے ہیں ordinary shares ان کو 10 ordinary shares میں convert کر سکتے ہیں درہا اور سے دیکھئے گا any bond not converted will be redeemed at 155 چھوڑ دیں یہ غلطی سے نیچے پڑے گا each bond may be converted into 10 each bond ہر bond 10 ordinary shares میں convert ہو سکتا ہے تو ہمارے پر total bond کتنے ہیں 8000 اور ایک bond اگر 10 میں convert ہو سکتے ہیں تو 8000 کتنوں میں convert ہو سکتے ہیں بھائی سب 80000 80000 ordinary shares میں convert کیے جا سکتے ہیں 80000 bond sorry 80000 ordinary shares لیے جا سکتے ہیں after 3 months after 3 years جب 3 سال پورے ہو جائیں گے تو 80000 ordinary shares ہمیں مل سکیں گے اور ہم اس کو enjoy کر سکیں گے that's cool any bond not converted اگر کوئی بھی bond آپ convert نہیں کرتے اگر آپ bond convert نہیں کرتے will 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 be redeemed at 115 per bond تو company اس کو redemption کر لے گی کیا کر لے گی بھائی redemption کر لے گی redemption کر لے گی redeem کر لے گی کتنے پہ 115 each 115 each bond تو اس کا مطلب company ہمیں واپس کتنے پیسے کرے گی 8000 bond تھے 115 کے حساب سے میں نے 8000 bond تو company ہمیں redeem کتنے کرے گی 9 لاک 20 ہزار company ہمیں 9 لاک 20 ہزار روپیہ واپس کرے گی یہ redemption value ہوگی لیں جو اور اگر ہم redeem نہیں کریں گے تو ہمیں کیا advantage ہوگا ہم 80 ہزار ordinary share میں اس کو convert کر سکیں گے کانی ختم اب آگے چلتے ہیں یہ تھی میری rough working جو ہم لوگوں نے اس کو پہلے سیکھا تھا اس کے مطابق ہم نے rough work کر لیا آپ کو یاد ہے میں نے چار سٹیپ کروائے تھے تو چاروں سٹیپ میں سٹیپ 1 سٹیپ 2 3 سٹیپ 4 کریں گے question آدھا solve ہو گیا تین نمبر آپ کے مہین پہ آگئے لیں جی requirement پڑھتے ہیں calculate the current market price of the bond if the bond holders require a return of 10% تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلی requirement کیا ہے پہلی requirement کیا ہے کہ آپ نے بانڈ کی market value کو calculate کرنا ہے اگر required rate of return for the sake of investors یا for the sake of investment وہ کتنا ہونا چاہیے 10% ہونا چاہیے تو ہم نے کتنے کتنے سے present value نکال نہیں ہوگی 10% سے present value نکال نہیں clear ہو گئی بات تو ہم پہلی requirement کو fulfill کرنے لگے ہیں current market price of bond نکال لگے question start کریں گے paper میں ایسے requirement number one current market value of bond یہ میں heading دی کیونکہ آپ پہلی پہلی black pen use کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی heading دی جائے گا سیمپل اب اس کے بعد step number one میں step لکھوا رہا ہوں آپ نے step لکھنا نہیں ہے بھائی paper میں ٹھیک ہے step number one وہ کیا تھا total present value of interest payments ہمارے پاس majority کتنی ہے three year کی required rate of return kتنا ہے required rate of return 10% بھائی سب پہ رہے اور اس کے بعد ہمارے پاس interest payable کتنا ہے ہر مہینے ہر سال interest amount ہم کتنی pay کر رہے ہیں تو دیکھو میں نے rough working میں already کر کے نکالا ہو ہے which is 64000 64000 ہم لوگ اس کو ہر سال pay کریں گے نہیں جی تو ہم present value calculate کرنے لگے ہمارے پاس پھر وہی بات ہے تین سال کے لیے پہلے سال کے اختتام پہ 64000 pay کیا دوسرے سال کے اختتام پہ 64000 pay کیا تیسرے سال کے اختتام پہ 64000 pay کیا یہ پہلا سال گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا payment same payment بھائی سب کیا ہے same ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر payment same ہے تو فارمولا لگے گا تو فارمولا کیا ہے interest amount into 1 minus 1 plus r whole power minus n divided by r اور یہ ہے present value put the value interest amount کتنی ہے which is 64000 1 minus 1 plus 0.10 کیونکہ required rate of return کتنے 10% پہ ہے minus 3 divided by 0.10 تو میں اس کو پورے ہی solve کرلوں گا so یہ آگیا 159 158 159 158 لیں جی جو میں نے 3 سال میں پیسے کمانے تھے تو آج ان کی value یہ بنتی ہے inflation ہونے کے بعد 64 کو 3 سے multiply کر دوں یہ صرف سمجھانے کے لئے 60 تو 1 90 2000 بنتی ہے اگر 64 کو میں 3 سے multiply کروں گا تو یہ total amount بنے 1 90 2000 1 92 تو آج جو چیز 1 159 1 60 000 کی ہے 3 سال کے بعد 1 90 2000 کی ہوگی یا آج جو میں 1 60 000 بعد مہنگائی نہیں ہو چکی ہوگی کہ وہ 1 92 000 کے equal ہوگا اس کا یہ مطلب ہوگیا second step میں ہم کیا کرتے تھے step number two میں ہم کیا کرتے تھے by present value of redemption redemption اور کیونکہ وہ single value ہے اور third year کے last پہ third year کے last پہ ہمیں ملے گی کتنی ملے گی 9 20 000 single value ہے third year کے last پہ ہمیں ملے گی تو ہم compound interest کے formula سے اس کی پر نکالیں گے which is amount redemption amount into 1 plus r whole power minus n تو amount ہے ہمارے پاس 9 lakh 20 thousand 1 plus 0.1 minus 3 اس کو بھی calculate کر لیتے ہیں 1.1 whole power 691209 691209 69120 691210 میں راؤنڈ آف کر لیا اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہم redeem کرتے ہیں تو آج کے لیے debt کی value کیا بنے گی step number 3 present value of inflows بھائی present value of inflows کا مطلب ایک inflow ہمارا interest payment ہے جو 159 158 بن رہے interest payments اور دوسرا منافع ہمیں کہا پہ یا فائدہ ہمیں کہا پہ ہوگا redemption کے اوپر تو present value of redemption بھی یہاں پہ آجائے گی which is 691 210 ان دونوں کو پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل earning آگئی 850 368 اگر دیکھا جائے تو ہم ابھی amount کتنی raise کر رہے ہیں اگر میں investor ہوں میں کیا ہوں میں investor ہوں تو میں 8 لاکھ روپیہ دے کر 8 لاکھ 50 ہزار تو ابھی کمار رہا ہوں واو یار اس کا مطلب بہت profitable venture ہوا میرے لئے being an investor اگر میں investor ہوں تو میری جیب سے کتنے پیسے نکل گئے 8 لاکھ آئے کتنے 8 50 تو آج کی ڈیٹ میں 50 ہزار روپے مال سستہ مل گیا کیا مل گیا مال سستہ مل گیا آج کی ڈیٹ میں کمپنی کے لئے نقصان ہے کمپنی نے 8 لاکھ ملے نا لیکن کمپنی نے یہاں پہ بھی facility دے دی اور یہاں پہ بھی 64000 روپے میں facility دے دی کمپنی کو یہ جو بانڈ ہے مہنگے پڑ گئے پہلی requirement ہم نے پوری کر لی اس کا مطلب کیا ہوا step 4 میں step 4 میں کیا ہوا کہ بھائی outflow دیکھو کتنا outflow ہے ہمارا 8 لاکھ being an investor ٹھیک ہے یہاں پہ میں investor لکھ رہا ہوں اگر میں investor ہوں تو outflow میرا 8 لاکھ ہے اور inflow inflow میرا 8 53 68 ہے بھائی 50 368 کا مجھے benefit ہے ٹھیک ہے یہ میرا net flow ہے net flow positive ہو تو بھائی سا game on اور اگر company point of view ہے borrower کے point of view سے borrower کے spelling یہ ہوتے ہیں borrower point of view سے inflow کتنے ہے میرے inflow جو میرے پاس company میں آئے گا which is 800 thousand اور outflow کتنا ہے جو کے company سے بہت سا بار جائے گا which is 8 50 368 تو بھائی سا 50 368 کا مجھے loss ہے ٹھیک ہے یہ مجھے net flow ہے which is negative تو یہ company کے point of view سے loss ہے لیکن investor کے point of view صحیح ہے profit آگے بڑھتا ہے اگلی requirement پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک requirement ہماری پوری ہوئی لینج اگلی requirement کیا ہے یہاں تک ہم لوگوں نے requirement پوری کر لی اب the expected value of AFL ordinary shares on the conversion day is 12 rupees per share 8 لاکھ روپی ہی واپس کرنا پڑے گا دوبارہ دیکھئے گا share کتنے ہیں 80 000 ordinary share میں convert ہوں گے اور ایک share کی face value کتنی ہے 10 روپے تو کون کم بخت اس کو 8 لاکھ ہی دے رہے آج اور 8 لاکھ ہی واپس لے لے گا وہ تو ویسے بھی اگر آپ redemption کرو تو redemption میں فائدہ ہے 10 روپے پہ فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ face value ہے already share کی face value ہے تو آپ کو فائدہ ہو گئی نہیں تو logically جو requirement بھی ہے وہ sustainable ہی نہیں ہے کیوں 8 لاکھ دی 8 لاکھ ہی واپس لے لیا تو بھائی فائدہ ہی کیا تو میں being an investor اس practice کو exercise کروں گا کبھی بھی نہیں کروں گا اس facility کو میں exercise کرنی نہیں والا کیونکہ میں نے آر لاکھ آپ کو دیا اور وہ 8 لاکھ مجھے واپس مل گئے تو میں ordinary share میں convert کروں گا اگر مجھے rate 10 روپے سے زیادہ مل رہا ہو جو کہ اے میں clear لی لی بارہ روپے پر شیئر مجھے ملے گا کیونکہ normally کیا ہوتا ہے اگر 80,000 شیئر ملنے ہیں مجھے آج سے 3 سال کے بعد اور وہ 10 روپے پہ ملیں تو 8 لاکھ ہی بنتے تو میں آج بھی 8 لاکھ دیا 3 سال کے بعد مجھے 8 لاکھ مل جائے گا تو کیا try کر دیکھتے شاید زیادہ پیسے ملے تو بھائی ساب سیمپل سی بات ہے اگر آپ نے کیا کرنا ہے facility number 2 کو enjoy کرنا ہے اور آپ نے conversion کرنی ہے conversion کرنی ہے کیا کرنی ہے بھائی بچو conversion کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا calculate کرنا ہے step one step one convert bonds into shares step one آپ نے یہ کرنا ہے تو بھائی ہمارے پاس bonds کتنے ہیں 8000 اور conversion rate کیا ہے conversion rate ہے 10 ordinary shares for each bond یہ تو کمال دھمال مالا مال ہو گیا تو اس کا مطلب total conversion کتنی ہوگی 8000 into 10 تو بھائی ہم نے already نکال کے رکھا 80 thousand ordinary shares ordinary shares یہ تو level ہو گیا 80 thousand ordinary shares ہمیں ملیں گے اب step number two step number two اگر ہم اس کو requirement a کے مطابق کیا کرتے ہیں convert کرتے ہیں تو ہمارے لیے face value کیا ہوگی یا par value اس کے لیے کیا ہوگی rupees 12 per share per share اس کا مطلب total کتنا ہمیں conversion ملے گا total conversion کتنا ملے گا بھائی 80,000 total ordinary share into 12 تو یہ ملے گا 9,60,000 9,60,000 لیں جی اب ہم کریں step number three step number three step number three present value calculate کرنا ہم نے 3 سال کے بعد convert کرنا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن 3 سال تک ہم نے یہ والا interest تو کھاتے رہنا نا یہ والا interest کھاتے رہنا نا تو present value of interest نکال لیں تو وہ same یہ رہے گی تو بھائی یہ اس process میں بھی same ہوگی present value of interest کیونکہ یہ تو ہم نے کھاتے رہنا ہے اور وہ بھائی صرف اس میں ایک step extra ہوگا بس اور کچھ نہیں اور وہ کیا ہوگا ان دونوں کو پلس کر لینا total inflow which is 159 158 plus 721 262 159 158 159 158 plus 721 262 which is 880 420 880 420 تو ایک اگر ہم conversion کریں گے تو یہ ہمیں benefit ملے گا اور اگر conversion نہیں کرتے تو یہ benefit ملے گا تو کیا کرنا چاہیے اس میں 8,550,000 مل رہے ہیں اس میں 8,8,000 مل رہے ہیں تو بھائی سب ہم conversion کریں کیونکہ اس میں ہمارا inflow زیادہ ہو رہے ہیں being an investor میرا inflow اس میں زیادہ ہے اس میں inflow کم ہے اس میں profit 80,420 روپیز سے زیادہ ہے 80,420 روپیز سے میرا profit زیادہ ہے اس میں 50,368 profit زیادہ ہے تو profit اس میں 30,000 کے قریب تقریب profit زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا اب اس کو پیپر میں لکھنا کیسے ہے یہ main question ہے میں یہ مٹا رہا ہوں تاکہ کہ میں آپ کو inference لکھ دوں ابھی میں آپ کو company کے point of view سے for companies perspective لکھ دینے لگا اگر question company کے point of view سے آیا کہ کیا company کو یہ facility دینی چاہیے اس حساب سے میں لکھ دینے لگا ہوں یہ بات یاد رکھئے گا اگر question آیا company کے point of view سے کہ کیا company کو یہ facility دینی چاہیے بھی میں آپ کو pass paper بھی دکھاتا ہوں تو میں اس حساب سے یہ inference لکھ لگ پھر میں دوسرا inference لکھ کے دوں گا کہ کیا being an investor آپ کو کون سی facility facility number one یا facility number two آپ کو کون سی facility exercise کرنی ہے اس حساب سے میں آپ کو لکھ دوں گا ابھی as AFL AFL has to pay 80,000 8,80,000 420 if the company offers offers convertible convertible bonds this makes it more vulnerable vulnerable because because in the absence in the absence of conversion scheme conversion scheme company word have to pay only this one 8,50,368 368 which would be which would be more beneficial for the AFL now company the company should avoid to pay sorry to give should avoid to give to give conversion facility because it will cost them rupees 30,000 more than دی ریڈمشن فیسیلوٹی یہ جی یہ آپ نے اس کا انفرنس لکھا یہ آپ نے پروپر اس کا کمپنی پوائنٹ آف یو سے انفرنس لکھا اب انویسٹر پوائنٹ آف یو فور انویسٹر میں کوئی زیادہ اب لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا یہی چیزوں کو آپ اس میں لکھیں گے اور اس میں کیا لکھیں گے بیگنی 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 بیگ into ordinary shares are more more likely to be beneficial because the investor would earn روپیز 30,052 مور آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں یہ انفلو آؤٹ فلو والی ورکنگ آپ اس میں بھی شو کروا سکتے ہیں دونوں میں یہ جو میں نے سٹیپ فور کیا ہوئے انویسٹر پوائنٹ آف یور بورڈر پوائنٹ آف یور آپ یہ والی ورکنگ اس میں بھی نکال کے کہ اس میں کیا آئے گا دیکھو میں نکال دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ کمپنی کے پوائنٹ آف یور سے فور کمپنی کمپنی کے پوائنٹ آف یور سے انفلو کیا ہے انفلو وہی 8,00,000 روپیز ہے اور آؤٹ فلو کیا ہے آپ یہ والی ورکنگ کو یہاں پہ شو کروا سکتے ہیں آپ کا کیس اور زیادہ سٹرونگلی پلیڈ ہوگا 8,80,420 تو 80,420 کا آپ کے پاس کیا آئے گا نیگٹیو آؤٹ فلو نیٹ فلو جو آئے گا وہ نیگٹیو ہوگا اور فور انویسٹر سیم چیز جو یہ کر رہا ہوں آپ اس میں بھی شو کروا سکتے ہیں انفلو کیا ہوگا اس کے پاس انویسٹر کے بھی انفلو ہے 8,80,420 اور آؤٹ فلو 8,00 تو اس میں 80,420 120 روپیز کو اس کو نیٹ فلو ہے جو کہ پوزیٹیو ہے تو انویسٹر اس فیسیلیٹی کو انجوئے کرے گا اس فیسیلیٹی کو انجوئے نہیں کرے گا آپ یہ دونوں ورکنگز یہ والا جو ایریا ہے آپ یہ دونوں ورکنگز انفرنس میں شو کروا سکتے ہیں یہ انفرنس میں اس میں اور اس میں دونوں میں شو کروا سکتے ہیں بٹ یہ دیکھئے گا کہ پوچھ کیا رہا ہے بس تانی ختم اب آتے ہیں بک کے اوپر یہ بک ہے آپ کی ٹھیک ہے بک کے اوپر آتے ہیں اور میں آپ کے ایک مزید کی بات بتانا چاہتا ہوں بک کے اوپر اس قویسٹن کا آنسر آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اس کے آنسر آویلیبل ہیں یہ ہے اس کا آنسر یہ ہے بک کا آنسر کلیر ہے آپ نے اس کے آنسر کو جس طرح اس نے ساللو کیا اس طرح فالو نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا بھائی اس نے کوئی انفرنس نہیں نکالا ہوا اس نے کوئی انفلو آوٹ فلو نہیں نکالا ہوا جو ایکزامینر کو کلیرلی آپ کا سکول آف تھاٹ بتائے اس نے سیمپل پریزنٹ ویلیو نکالی ہے اور کام ختم کر دیا اور کچھ نہیں کیا اس نے اس علا کے بندے نے آپ نے پروپر اس طرح کو ساللو کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے سٹیپ سٹیپ نمبر وان سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر فور فنگر ٹپ پہ ہوں گے تو یہ question ہو پائے گا otherwise یہ question نہیں ہو پائے گا تو آپ نے اس کے answer کو دیکھ کر جس طرح بھی اس کی presentation ہے confused نہیں ہونا اس کو کرنا ہی نہیں ہے یہ والی presentation کو فالو نہیں کرنا آپ نے وہ والی presentation کو فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو کروائی ہے یہ standard presentation ہے یہ بی ایف ڈی میں use ہوتی ہے business finance decision میں ٹھیک ہے تو attention نہیں لینی business finance decision I think cfap 2 ہے جب آپ بڑے بچے ہو جاؤ گے cap qualify کر کے cfap میں چلے جاؤ گے تب آپ کو اندازہ ہوگا اب آتے ہیں جی past paper پہ recent attempt میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ recent attempt September میں جو 7 September 2022 کو paper آیا تھا یہ اس attempt کی بات ہو رہی ہے اور بالکل اس کا last question number one دیکھو chapter 11 میں سے کیا کیا ہے اس میں تو سب سے پہلے اس کے mcqs دیکھیں گے بھئی mcq number four آپ نے خود کرنا ہے میں نہیں کرواؤں گا مجھے خود بھی نہیں آتا یہ کل ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھے اس کے سارے pros and cons یہ اب آپ خود کر سکتے ہیں ایک mark کا آیا تھا پھر اس کے بعد اس میں سے نہیں آیا پھر question number nine پڑھتے ہیں question number nine ہے ہمارے پاس ایک case study ہے lahore lahore quotient is engaged in manufacturing and selling of textile products کوئی بھائی کوئی company ہوں گی کوئی textile چیزیں بناتی ہے lq is presently considering to expand the business and needs finance 50 million روپیز لیں جی جو lq ہے وہ اپنا business expand کرنے جا رہی ہے جس کے لیے اس نے 50 million روپیز اس کو چاہیے 5 کروڑ روپے اس کو چاہیے the management in considering the following two options تو management کے سامنے دو options ہیں یا تو option number one issuance of new share وہ new share issue کر دے finance the entire expansion by issuing new shares however the new project would result in equity beta 1.2 beta آپ کو نہیں آتا chapter number 12 میں پڑھیں گے اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا option number one میں کوئی تعلق نہیں ہوگا let it go option number two issuance of convertible bonds ہمارا کام آگیا convertible bond issue کرنے 50 million کو raise کرنے کے لیے finance the entire expansion by issuing 10% convertible bond اس کا مطلب کیا ہوا اگر میں ساتھ ساتھ question solve کر کے بتاتا جاؤں اگر تو یہ question class میں ٹھیک کر لیا تھا تو students at the end of 4 year maturity date چار سال چار سال کے بعد جب میں نے bond کو convert کرنا ہے ordinary shares میں تو مجھے کتنے ملیں گے بھائی تین share ملیں گے اس سنیریو میں دس مل رہے تھے اس سنیریو میں دس مل رہے تھے دیکھو جو میں نے یہاں پہ rough working کی تھی اس کو ضرور نکال لیجے گا یہ question آسانی سے پانچ منٹ کا گام اس question کو کرنا اور اس کا standard solution icap کی ویبسیٹ پہ آویلیبل نہیں ہے لیکن آپ کو آگیا تو آپ نے کیا کرنا ہے 4N ہے n کی value 4 ہو گئی 10% کیا ہے ہمارا return ہے interest ہے جو ہم calculate کر لیں گے 1000 کے اوپر the market value of each share is expected to 400 at the date of redemption جب redemption آئے گی تو یہاں پہ market value 115 تھی جب میں نے یہ نکال 9 20 ہزار یہاں پہ market value کتنی ہے 400 روپیہ جب redemption کا time آئے گا آج سے 4 سال کے بعد تو وہاں پہ 115 سے نکال رہے تھے یہاں چار سو سے نکال لیں ٹھیک ہے following information has been extracted to بلا 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 100 sorry 1 million ordinary shares روپیز 100 each کیا کمال کر گیا اور 11 percent bank loan اب یہ سر کیا کر دی اس نے یہاں سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی تو بھائی 50 million کا loan raise کرنا ہے تھوڑی so divided by 1000 کر دو یہ تین تین سے کٹ گئے تو بھائی 50 000 bond issue کر رہے ہو کی کو گئی بات تو اگر آپ نے interest payment calculate کر نی ہے تو کیا کریں گے یہ 50 million کے اوپر 10 percent لگا دو 50 million کے اوپر 10 percent لگا دو تو بھائی step 1 بھی پورا آپ کے پاس interest پہ نکال لو 4 سال کے ساتھ یہاں پہ کیا لکھوگے interest amount جو 50 million کے اوپر 10 percent نکال لگا 5 million آ جائے گا 5 million into یہاں پہ required rate of return 11 percent bank loan میں نے آپ بتایا تھا پہلے lecture میں جب bond والا آیا تھا کہ اس کو present value میں کب نکال لیں 10 percent سے نہیں نکال لیں 11 percent سے نکال لیں یہاں پہ 10 percent سے ہم نے interest payment نکال لی یہاں پہ 11 percent سے ہم نے اس کو reverse کرنا ہے یہاں پہ 4 آجائے گا پہلا step پورا ہوا second step کیا ہے at the time of redemption کتنے ہم نے ڈیڑھ لاک share ملے گا اور اس کی redemption value کتنا ہوگی ڈیڑھ لاک share کی redemption value کتنا ہوگی 400 روپے کا اثر ایک share ہے تو ڈیڑھ لاک into 400 sorry 400 ڈیڑھ لاک into 400 تو یہ کر لیجئے جو value آئی اس کی present value نکال لیں ان دونوں کو جمع کر لینا اور پھر اس کے بعد آپ نے inference ایک نہ ہے کہ اگر ہم ordinary share بیچے تو اس میں فائدہ ہے یا ہم convertible bond بیچے اس میں فائدہ ہے اب ذرا یہاں پہ آئیے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ نے ignore کرنا ہے the return on the government bond 8% whereas the average return market investment 10% آپ کو بھی آپ نے چھوڑ دینا 1 2 3 3 9 کو چھوڑ دینا ہے ہماری requirement number 1 میں آئے گا تو A والا سے ہمارا کوئی بتانی پڑے گی آپ وہاں سے یہاں تک ساری working کریں گے تب جا کے یہ 6 number ملیں گے اور آخر پہ دیکھئے گا discuss any four factor that LQ may need to consider before deciding to whether the finance by expansion issuing new shares or convertible bond چار فیکٹر بتانے ہیں تو اس inference میں جب یہ لکھ رہے ہوں گے بھئی cost بڑھ جائے گی بھئی ہم ordinary share دیں گے چار فیکٹر میں آپ finger tip پہ کروا دیتے number one اگر ordinary share issue کرتا ہوں تو dividend دینا ہے تو dividend یہ میرے پاس نکلا ہو ہے number two اگر bond issue کر دیئے تو dividend کی بجائے مجھے fixed interest بھی دینا پڑے گا اور time ان کو payback کروں گا ہی نہیں تو لہٰذا مجھے inflow میرے پاس cash inflow تو رہے گا cash outflow نہیں آئے گا in the case of ordinary shares آجائی میرے پاس inflow رہے گا outflow نہیں رہے گا لیکن اگر میں bond issue گر دیتا ہوں تو میرے پاس inflow کے ساتھ outflow بھی رہے گا چار پورے چار نمبر مشکل سے پندرہ منٹ لگیں گے اور دس نمبر آپ کی pocket میں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے چپٹر نمبر 11 ہمارا ختم ہوا اور اگر میں پاس پیپر کا دیکھوں تو چپٹر 10 اور 11 میں کل ملا کے 18 نمبر آرہے جو ابھی تک ہم نے کر لیا تو اکارڈنگ پاس پیپر 18% ہمارا سیلیبس MFA کا ختم ہو گیا دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں آپ سکھلے لیکچر میں اجازت دیجئے اللہ حافظ